اسلام علیکم دیو سیڈرینٹس اسے دکٹر حیدی ہیر آج آپ کو ایف ایسی فرسٹ ایر بائیولوجی سے کنگڈم فنجائی کو پڑھائیں گے اور کنگڈم فنجائی میں آج کے لیکچور میں آپ کو فنجائی کا بیسک ڈیفنیشن پڑھائیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کچھ ٹرمز پڑھائیں گے جیسے کہ ہائیفی، مایسیلیم، کیریوگیمی، پلازموگیمی، ڈائیکیریٹک ہائیفا اور نیوکلیر میٹوسیس اور ساتھ ساتھ کریکٹرسٹکس آف فنجائی بھی آپ کو پڑھائیں گے جیسے کہ ہیبیٹیٹ، سائز، موڈ آف لائف، باڈی فنگس اینڈ ریپروڈکشن ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو فنجائی کے بارے میں سارا کا سارا جو کونسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو چلیے سب سے پہلے ڈیفنیشن کے طرف آ جاتے ہیں ڈیفنیشن کیا ہے؟ فنجائی ہمارے پاس ایوکیریوٹک آرگنیزم ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سپور بیرنگ تیلو فائٹس ہے سپور بیرنگ تیلو فائٹس یعنی تیلو فائٹس تو ہے تیلو فائٹس کا مطلب کیا ہے؟ تیلو فائٹس جس جاندار کا جسم روٹ میں سٹیم میں اور لیف میں ڈیفرینشیئٹ نہیں ہوا ہوں مطلب اس میں اریجنل پلانٹ کی طرح روٹ سٹیم لیوز نہیں ہو تو اس پلانٹ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیلو فائٹس کہتے ہیں یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ بک پڑھ رہتے ہیں تو فنجائی کے لیے پلانٹ کا لفظ انہوں نے یوز کیا پلانٹ باڈی پلانٹ باڈی کیونکہ یہ پلانٹ باڈی پلانٹ باڈی پلانٹ باڈی پلانٹ باڈی پلانٹ باڈی پلانٹ نہیں ہے جو ایک سچید جلو باڈی پلانٹ جまあ میں آپ کو ڈیفرینشیئشن نظر آ جائیں گی مطلب روٹس لائک سٹیم لائک جو موڑن پلانٹ سے ان میں ہی آپ کو نظر آئیں گی لیکن پلانٹ بھی کچھ ایس طرح پلانٹ ہے جس میں لیف لائک آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آگر میں آپ کو سٹیم لائک سٹیکجئڑ ڈازہ ہے تو تھلس ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ الگی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں الگی کے لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا میرا لیکچر الگی جو ہے الگی بھی تھلوفائٹس ہے کیونکہ الگی کے اندر سلوال ہے تو الگی کے لیے بھی ہم لوگ لفظ یوز کرتے ہیں پلانٹ یہ اگر آپ دیکھیں نا تو غور سے علاقی یہ پلانٹ نہیں ہے لیکن ہم اس کے لفظ یوز کرتے ہیں پلانٹ کیونکہ یہ پاس سلوال ہے لیکن الگی اور فنجائی میں جو بیسک فرق ہے الگی میں سے بعض الگی کا سلوال جو تھا وہ سلو سے بنا ہوا تھا اور الگی آٹو ٹروپ اپنا خوراک خود تیار کر سکتے تھے لیکن جو فنجائی ہیں فنجائی کیا ہے ہیٹرو ٹرپس ہیں اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کیا ہے ایبزورٹیو ہیٹرو ٹرپس مطلب جو خوراک کو ایبزورٹ کرتے انجسٹ نہیں کرتے ناڈ لائک اینیمنز اس انیمل جو ہیں وہ انجسٹ کرتے ہیں یہ خوراں کو ایبزاب کرتے ہیں تو یہ تھا فنجائی کا ڈیفنیشن ایوکیرٹک سپورز تیلو فائٹس ویڈ کائٹین سیلوال اینڈ ایبزابٹیو ہیٹروٹرپس یہ اس کا بیسک ایک لائن کا ڈیفنیشن ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں کریکٹریسٹکس کی اوپر کیا خوبی ہے فنجائی کی ہے یہ اگر ہم سیکھ لیں گے تو سارا فنجائی کے بارے میں سارا کونسپ کی کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہیبیٹیٹ کی طرف مطلب یہ فنجائی آپ کو کہاں کہاں ملے گا یہ کافی ویری کرتا ہے آپ کو جو ہے یہ ایکویٹک انوارمنٹ مل جائیں گے ٹھیک ہے جہاں پر پانی ہے ایکویٹک ٹیرسٹیریل ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے اس کی علاوہ آپ کو جو ہے یہ ڈارک اندھیرے میں بھی لائٹ روشنی مطلب اتنے سارے مختلف قسم کی انوارمنٹ میں آپ کو فنجائی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر 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 سائز سائز میں کیا ہے فنجائی میں سائز اس کا ویریابل ہے کبھی بہت چھوٹا مایکروسکوپک تو کبھی بڑے سائز جو آپ کو آنکھ سے نظر آئے سکتے ہیں جیسے کہ سائز میں سمال سائز یعنی کہاں سے ییسٹ سے لے کر سمال سائز ییسٹ ایک فنجائی ہے اتنا سمال سائز بھی اور اتنے بڑے سائز بھی ہے جس کا نام ہے لارج سائز جس کا نام ہے توڑ سٹول توڑ توڑ سٹول ٹی او ای ڈ توڑ ایس ٹی او ایل توڑ سٹول یہ تقریباً دو میٹر اس کی جو ہے لیمت ہے تو لہٰذا سمال سائز ییسٹ سے لے کر لارج سائز تک جو ہے یہ فنجائی آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں موڈ آف لائف کی طرح با جاتے ہیں ان کا لائف کا سٹائل کیا ہے موڈ آف لائف اور یہ بہت زیادہ سپیشل ہے یہ آپ لوگ بہت زیادہ انجائی کریں گے اس کا موڈ آف لائف موڈ آف لائف میں جو ہے کچھ فنجائی آپ کو ایزا پیراسائٹ ملیں گے پیراسائٹ کچھ فنجائی آپ کو ایزا نیوچالیسٹ ملیں گے آچہ سپرو ٹروف ملیں گے سپرو ٹروف اور کچھ فنجائی آپ کو ایزا میوچالیسٹ ملیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسے فنجائی بھی ہوں گے جو آپ کو ایزا پریڈیٹر ملیں گے تو یہ بہت سپیشل ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں جو فنجائی پیراسائٹک ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی لیونگ جاندار لیونگ باڈی کے اوپر رہ کر یا اس کے اندر رہ کر اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں kommande اب یہاں پر آپ لوگ ایک لفظ یوسے کر سکتے ہیں ایکٹو پیراسائٹ یا اینڈو پیراسائٹ اینڈو پیراسائٹ میں فنجائی جو ہے وہ کسی پلانٹ کے روٹ کے سائل کے اندر آپ کو پینیٹریٹ کریں گے تو اس کے علیہ لگ اینڈو پیراسائٹ کریں گے ایکٹو پیراسائٹ میں وہ روٹ کے اندر تو چلے جاتے ہیں لیکن سیل کو پینیٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کے لیے آپ لوگ لفظ یوز کرتے ہیں ایکٹو اینڈ اینڈو پیرسائٹ پیرسائٹک فنجائی زندہ جسم کے اوپر یا اندر رہ کر اپنا خوراک اصل کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے اندر بیماری بھی کاؤز کریں ڈیزیز بھی کاؤز کریں تو یہ پلانٹ کی اوپر بھی جا کر حملہ کر سکتے ہیں اور انیملز کی اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں اسی لئے تو آج کل آپ نے سنیں ہوں گے بہت سارے ڈیزیز ہوتے ہیں فنجائی کے ڈیزیز بھی ہوتے ہیں فنگل ڈیزیز یہ انیملز میں بھی ہے اور پلانٹ میں بھی ہے اچھا جناب اس کے بعد سپرو ٹروف جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کا اپوزٹ ہے یہ ڈیڈ سبسٹانس پر جا کر عمل کرتے ہیں کوئی گلہ سڑاوہ چیز ہے کوئی فروٹ ہے کوئی بسکیٹ ہے کوئی اس طرح کے چیز جب آپ کو مل جائے تو اس کو لوگ ڈیڈ سبسٹانس بولتے ہیں یہ اس کے اوپر رہتے ہیں آپ نے کبھی کسی فروٹ پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا فروٹ پر یہ جاندار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں اصل میں وہ سپرو ٹرافک پہنچائی اگر آپ کسی اورنج کو دیکھتے ہیں اورنج آپ رکھ لیتے ہیں ایک آفتہ دو آفتہ اس کے بعد دیکھتے ہیں ایون فریج کے اندر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پر فنجائی اٹیک کر لیتے ہیں تو یہ تھا سارے کا سارے سپرو ٹرافک فنجائی اچھا then we come to the mutualist فنجائی mutualist کون سے فنجائی ہے؟ یہ وہ فنجائی ہے جو کہ جس میں سے ایک جاندار یعنی فنجائی اپنے آپ کو اسیسیٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ LG کے ساتھ یہ دیکھو اب یہ دو جاندار ہیں ٹھیک ہے؟ جب بھی دو جاندار ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ ایک کو فائدہ ملے اور دوسرے کو بھی فائدہ ملے یا پھر اس طرح سے ہو کہ دو جانداروں میں سے کسی ایک کو فائدہ ملے دوسرے کو انہیں نقصان ملے تو اس حالات کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس پارٹنرشپ کو اس دوستی کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ mutualism یعنی فنجائی اب آپ ایک 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 پارٹنرشپ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ LG کے ساتھ protection پروائیٹ کرتے ہیں protection پروائیٹ کرتے ہیں جبکہ LG جو ہے وہ فنجائی کو کیا پروائیٹ کرتے ہیں؟ food کیونکہ LG سرچ کی روشنی سے اپنا خوراک تیار کر سکتے ہیں تو LG فنجائی کو خوراک دیں گے اور فنجائی protection دیں گے اس طرح کا جو دوستانہ ماحول ہے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ liken یس اس کو mutualism بھی تو کہتے ہیں لیکن mutualism ایک جنرل لفظ ہے mutualism کے اندر اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ likens کا نام دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے predator یعنی کچھ ایسے فنجائی بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں oyster mushroom یہ بہت بڑا مشہور فنجائی ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی کیڑے کو مطلب جیسے کہ کوئی warm ہے کسی کیڑے کو پکڑ لکے اس کو پھر کھانا شروع کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ کیڑا ہے اس کی اوپر اس طرح سے رنگ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اس کی پر رنگ بنا لے گا یہاں پر اس کی پر رنگ بنا لیتے ہیں یہ جو ریٹ کلر ہے یہ ریٹ کلر یہ فنجائی ہے اور بلو کلر جو ہے وہ وہ وام ہے جس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوئے پھر اس کو بعد میں ابزارب کر کے کھا لیتے ہیں تو بھائی یہ موڈ آف لائف ہے فنجائی آپ کو چار سٹائل میں آپ کو نظر آئیں گے پیرا سائٹک سپرو ٹراف میچرلیسٹ اینڈ پریڈیٹر اور ہم آجاتے ہیں یہ آپ لوگ ابھی میٹھا سکتے ہیں ان لوگ سکتے ہیں آجاتے vی ڈیو پوسکو کرکو لگ سکتے ہیں ہم آجاتے ہیں یا پلانٹ کی طرح اس کے پاس شاخے ہوں گے پتے ہوں گے کیا ہوں گے تو باڈی آف دا فنگس جو ہے اگر ہم ابھی سٹارٹ کرے باڈی آف دا فنگس باڈی آف دا فنگس میں کیا ہوگا باڈی آف دا فنگس is a thread like structure thread like structure called as mycelium تو یہ ایک definition ہمارے پاس آ گیا thread like structure جس کو mycelium کہتے ہیں اب یہ definition آپ کے پاس mycelium جیسے کو در میں لکھا تھا what is mycelium mycelium کا definition یہ ہے the body of the fungus is called mycelium یا thread like structure of fungi is called as mycelium تو فنجائے کا جو جسم ہے اس کو ہم لوگ mycelium کہتے ہیں اب ایک اور question بھی raise ہوتا ہے mind میں کہ پھر mycelium کیا ہے چلو یہ فنجائے کا body تو ہے پھر یہ کس طرح سے ہے اگر آپ غور سے دیکھو گے تو یہ جو mycelium ہے اس میں آپ کو اس طرح سے دھاگے نمہ structure نظر آئیں گے اس طرح سے thread like structure نظر آئیں گے ان thread like structure کو ہم لوگ mycelium کہتے ہیں یہ جو thread like structure ہے ان میں سے ایک thread کو اگر آپ باہر نکالوگے one thread اگر آپ اس سے باہر نکالوگے تو پھر اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہائی فا یا ہائی فی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اکثر student جو ہیں ان چیزوں میں confuse ہوتے ہیں mycelium اور ہائی فا میں بھئی یہ جو سارے کیا سارے دھاگے جو body ہے نا اس کو mycelium کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک دھاگہ ہے نا اس کو آپ ہائی فا کہتے ہیں یا آپ یہ بھی کہتے ہیں ہائی فا کے جو collection اس کو mycelium بولتے ہیں تو ایک ہائی فا کو تھوڑا میں بڑا کر کے لکھ دیتا ہوں اگر آپ بڑا کر کے دیکھو گے تو وہ آپ کو داگہ نظر نہیں ہے وہ آپ کو ایک tube نظر آئے گا اس طرح سے ایک tube نظر آئے گا like this وہ آپ کو ایسے tube کی شکل میں نظر آئے گا ایسے کہ آپ پر کچھ شاخے تو بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بھی لکھو آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ رہا بھئی اس کے اس طرح سے شاخے بھی ہوں گی تو یہ ہائی فا کا zoom کیا ہوا ڈائیگرام ہے اب یہ جو ہائی فا ہے ہائی فا یہ ہمارے پاس دو ترکی ہیں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سے بتا رہا چلوں ہائی فا ہمارے پاس دو ترکی ہیں نمبر ون ہائی فا ہائی فا جو ہے وہ دو ترکی ہیں ایک نام ہے سیپٹیٹ ہائی فا سیپٹیٹ ہائی فا اور دوسرے کا نام ہے نون سیپٹیٹ ہائی فا سٹارٹ کرتے ہیں سیپٹیٹ ہائی فا سے سیپٹیٹ ہائی فا اس ہائی فا کو کہتے ہیں جس میں cross wall لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ اس طرح کے cross wall ہے cross wall cross wall cross wall cross wall cross wall ٹھیک ہے جب اس طرح کے cross wall لگے ہوئیں گے تو ہم اس کو سیپٹیٹ ہائی فا کریں گے اور یاد رکھے گا کہ اس کے اندر اپنا نیوکلیس بھی ہوگا یہ بالکل سیل ہے جیسے یہ سائلپلازم ہے یہ نیوکلیس ہے بلازم نیوکلیس ہے یہ سیل ہے سیل ہے ٹھیک اس کے اندر اپنا اپنا نیوکلیس موجود ہے تو ایسے فنجائی کا جو جسم ہے ہائیفہ ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ملٹی سیلور ہے تو ہی کالیٹ سیپٹیٹ ہائیفہ اور دیکھو فنجائی میں کچھ ایسے فنجائی ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح کا ہائیفہ موجود ہے لیکن کچھ اس طرح فنجائی بھی ہے جن کے پاس نون سیپٹیٹ نون سیپٹیٹ کا مطلب کیا ہے دیکھو اس کو کراس وال بولتے ہیں یہ کراس وال نہیں ہوگا اس میں یہ میں اس کو مٹھا رہا ہوں جب کراس وال نہیں ہوگا تو یہ عجیب سا لگ رہا ہوگا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک سنگل سیل ہے اور اس کے اندر بہت سارے نیوکلیس ہیں تو ملٹی نیوکلیس ٹکچر جو ہے جس میں کوئی کراس وال نہیں ہے اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں نون سیپٹیٹ ہائیفہ یا پھر اسیپٹیٹ ہائیفہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے ایک لفظ کو انوسائٹک ہائفہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کو انوسائٹک ہائفہ آپ کپی اٹھائیں پیج اٹھائیں کا ساتھ ویڈیو پاؤز کریں اس میں یہ definition لکھنے کو انوسائٹ وائفہ کے لکے ہائفہ without cross wall اس کے لکے ہائفہ with cross wall تو یہ definition آف کا کلیر ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہم لوگ move کرتے ہیں کس طرف move کرتے ہیں ریپروڈکشن کی طرف اس سے پہلے میں جب ویڈیو بنا رہا تھا ریپروڈکشن کے تک میں آیا تھا اور لائٹ چلی گی اب بھی میں دوبارہ یہاں پر ہوں ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے تو آپ نے کیا کرنا اپنی بلکل سبر کرنا ہوگا کیونکہ میں اس کو دوسری پارٹ بنائیں گے اگر لائٹ دوبارہ چلی گے کیونکہ کوئی مرنہ صحیح نہیں گرمی ہے مووو آن کم آتی ہے جاتی کیا کرے اب یہ حالات کچھ اس طرح سے ہیں ریپروڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں ریپروڈکشن میں کیا ہوگا ریپروڈکشن میکنے جائی میکنے لیوینگ ٹھنگز ہیں تو زیادہ ریپروڈیوز تو کرتے ہو گیا ہم یاس بچے دیتے ہیں تو ریپروڈکشن کی لئے دو طریقے ہیں پہلا جو ہے وہ ہے اے سیکسچول اور دوسرا جو ہے وہ ہے سیکسچول ریپروڈکشن اے سیکسچول ریپروڈکشن میں کیا ہوگا سنگل فنجائی ہمارے پاس ہوں گے سنگل فنجائی اور لیٹس اپوز یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سنگل فنجائی ہے یہ اس کا ہائفہ ہے اس ہائفہ کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ایک چھوڑا سا بلب لائک سٹرکچر بن جائے گا یہ رہا بلب لائک سٹرکچر ہے اور یہ جو بلب لائک سٹرکچر ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سپورینجیم 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 کے اندر کیا پڑے ہوں گے سپورینجیم کے اندر سپورز آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھوئے در آپ نے کہتے ہیں سپور بینگ تھے لفائٹ اس کے اندر آپ کو سپورز نظر آئیں گے اور یہ جو پردہ ہے یہ پھٹ جائے گا اس کے اندر جو سپورز ہے وہ کیا کریں گے وہ کسی جگہ پر اگر وہ سوٹیبل جگہ ہے ادھر گر جائیں گے خوراک اس کے لئے اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ سپور سے دوبارہ سے ایک نیا ہائفہ ایک نیا فنجائی بن سکتے ہیں تو دس اس کالڈ اے سیکچول ریپروڈکشن تو اے سیکچول ریپروڈکشن کس طریقے سے ہوا نمبر ون بائی سپور یہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا بائی سپورز دوسرا طریقہ بھی ہے وہ ہے کونیڈیا اب یہ کونیڈیا کیا چیز ہے کونیڈیا کونیڈیا اسی طرح سپور لائک ہے لیکن وہ توڑا سا فرق ہے ابھی میں آپ کو کلیر کر کے بتا دیتا ہوں کونیڈیا میں کیا ہوگا اسی طرح کا ڈنڈی لائک سٹکچر تو ہوگا لیکن اس کے اوپر جو سپورز ہیں وہ کلسٹر میں آپ کو نظر ہیں یہ چین ہے اس طرح کا ایک چین ہے یہ دوسرا چین ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو سپورز اس طرح سے نظر آ جائیں مطلب ہے اس کے اوپر کوئی تھیلہ نہیں ہے تو پھر اس کو کیا نام دیں کہ کونیڈیا کہیں گے اور کونیڈیا بھی اس میں اسے سیکچول رفرکشن میں آ جاتا ہے تھرڈ جو ہے وہ فرائگمنٹیشن ہے فرائگمنٹیشن اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا فنجائی ہے لائٹ سپوز میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ آپ کا یہ فنجائی ہے ٹھیک ہے اس فنجائی سے ایک ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا جب الگ ہو جائے گا اسی ٹکڑے سے پھر سے بہت سارے ہائفہ نکل جاتے ہیں تو دیکھو پہ اب فنجائی دو ہو گئے اسی طرح سے یہ موف کر کے آگے اپنا جو نسل ہے وہ بڑھائیں گے تو یہ بھی اس میں آ جائے گا کس میں ایک سیکچول رفرکشن میں آ جائے گا اب ہم آ جاتے ہیں سیکچول رفرکشن کی طرف یاد رکھے ہم نے ہائفہ کو پڑھ لیا ہے میسیلیم کو بھی پڑھ لیا ہے اب یہ جو باقی الفاظ ہے کیریو گیمی پلازمو گیمی یہاں پر سمجھ آئے گا سیکچول رفرکشن میں آپ کو سمجھ آ جائے گا سیکچول رفرکشن میں دو فنجائی یوز ہوں گے ہم ایک کو پلس ٹین کا نام دیں گے دوسرے کو مائنس ٹین کا نام دیں گے تو اس میں ہمارے پاس دو فنجائی ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک فنجائی ہے اس کے پاس بے شک آپ چلو لکھ ستے بھائیں اس کے پاس اپنا سپور انجیم بھی ہے اور یہ اس کا ہائفہ ہے یہ تو اسے بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں جگہ بہت ہے ہم لوگ کیوں اس سے تو یہ رہا آپ کا ایک ایک فنجائی اور اس کا اپنا ہائفہ ہے یہ ہمارے پاس دوسرا فنجائی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بھی اپنا سپور انجیم ہے اور یہ اندر آ کر یہاں تک آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو فنجائی ہیں ایک کو ہم لوگ پلس ٹین کہیں گے دوسرے کو ہم لوگ مائنس ٹین کہیں گے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کے پاس نیوکلیس ہے ٹھیک ہے لیٹس اپوز کے پاس پردہ بھی ہے نیوکلیس ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بھی نیوکلیس ہے میں ان کے نیوکلیس کو تھوڑا سا الگ الگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ریٹ کلر دیتا ہوں کے پاس بھی نیوکلیس ہے سب سے پہلے یہ ایک ہارمون ریلیس کرتے ہیں اس ہارمون کی مدل سے یہ جو ہائی فا ہے یہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ قریب آ جاتے ہیں اس میں پھر کیا ہوگا یہ بناتے ہیں گیمیٹینجیا گیمیٹینجیا مطلب اس کا یہ جگہ تھوڑا سا پھول جائے گا لائک دس یہ ہو جائے گا گیمیٹینجیا اور اس کا یہ علاقہ بھی تھوڑا سا پھول جائے گا گیمیٹینجیا یعنی اب یہ گیمیٹ کا رول آدھا کر رہے ہیں گیمیٹینجیا اپٹر سم ٹائم یہ ہائفہ ایک دوسری کے قریب آئیں گے چلو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دوسری کے قریب آئیں گے اچھا یہ آ گیا بھائی اس طرح قریب آ گیا اب دوسرا بھی اس کے ساتھ قریب آئیں گے اور فیوز ہو جائیں گے اس طرح سے فیوز ہو جائیں گے دو ہائفہ ایک دوسری کے ساتھ کیا ہو گئے فیوز ہو گئے فیوزن میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اس کو تھوڑا سا میں پھر سے بڑھا کر کے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک کونسپٹ جو ہے وہ آپ کے لئے کلیر ہو جائے یہ دیکھو جب یہ فیوز ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی اس فنجائی کا نیوکلیس بھی پھڑا ہوا ہے اور اس فنجائی کا نیوکلیس بھی آپ کو ادھر نظر آئے گا اس پراؤسس کو کیا کہتے ہیں جب سائٹوپلازم فیوز ہو جائے گا ابھی تک تو دیکھو سائٹوپلازم فیوز ہو گیا تو اس کو ہم لوگ کیا نمتے ہیں پلازمو گیمی this is called as پلازمو پلازمو گیمی تو پلازمو گیمی کا definition کیا ہے پلازمو گیمی کا definition ہے fusion of سائٹوپلازم fusion of the سائٹوپلازم اس کو ہم کہتے ہیں کچھ فنجائی میں تو اسی وقت یہ نیوکلیس بھی فیوز ہو جاتے ہیں جب نیوکلیس بھی فیوز ہو جائیں گے تو اس کو ہم لوگ کیا نام دیں گے کیریو گیمی کیریو گیمی کے لئے ساتھ کیا ہوگا fusion of the نیوکلیس fusion of the نیوکلیس یہ باس فنجائی میں ہے جیسے سائٹوپلازم فیوز ہو بس نیوکلیس میں فیوز ہو جائیں گے لیکن کچھ ایسے فنجائی ہے جس میں سائٹوپلازم تو فیوز ہو جاتا ہے لیکن جو نیوکلیس ہے وہ بعد میں فیوز ہو جاتا ہے یعنی یہاں سے ایک نیا سکاپ زائیگوڑ بھی کہا سکتا ہے اس سے ایک نیا ہائفہ بن جائے گا ایک نیو ہائفہ یہ آپ دیکھ سکتے اس کے نیو ہائفہ یہ نیو ہائفہ آ گیا اس نیو ہائفہ میں کوئی کراس والز بھی ہیں سب سے مزی 어떻게 بات کیا ہے وہ جو نیوکلیس ہے وہ جو نیوکلیس ہے وہ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہیں ابھی دیکھو یہ دیکھو آجی میں آپ کے لئے بڑا بڑا کر کے لکھ رہا ہوں ایسا ہائی فا ایسا ہائی فا جس کے اندر دو ڈیفرنٹ نیوکلیس موجود ہوں اس کو کہتے ہیں ڈائی کیریوٹک ہائی فا یہ دیکھو یہ ہے ڈائی کیریوٹک ہائی فا اس کا ڈیفریریشن کیا ہوگا ڈہائی فا ویچ کنٹین ٹو ڈیفرنٹ نیوکلیس دہائی فا ویچ کنٹین ٹو ڈیفرنٹ نیوکلیو لائی یا نیوکلیولس اس کالڈ ڈائی کیریوٹک ہائی فا اور ہیٹرو کیریوٹک ہائی فا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بعد میں جا کر بعد میں جا کر یہ دو ہائفہ یہ جو دو نکلیز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بعد میں فیوز ہو جائیں گے سیکچور روٹشن تو میں یہ ٹاپک آپ کو کلاسفیکشن آف فنجائی میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا کیونکہ کلاسفیکشن آف فنجائی میں یہ امپورٹنٹ آ جائے گا اچھا ڈائی کریوٹر کا ہائفہ بھی ہو گیا یہ تھا ریپروڈکشن فنجائی اب لاسٹ ٹاپک جو ہے اب یہ تک ماشاءاللہ بجلی نہیں گئی ہے تو چلو لاسٹ ٹاپک بھی ایک دے نیوکلیر میٹوسز یہ بھی آپ کو پڑھا دیتے ہیں فنجائی جو ہے وہ سپیشل ہے کیوں 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 یہ کیوں اس طرح زیادہ سپیشل ہے اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر سپیشل قسم کا میٹوسز آپ نے میٹوسز تو پڑھا ہوگا سپیشل قسم کا میٹوسز سپیشل ٹائپ آف میٹوسز سپیشل ٹائپ آف میٹوسز ایک تو ہے آم میٹوسز دیکھو یہ ایک سیل ہے یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اس سیل کے اندر کیا پڑھا ہوا ہے نیوکلیر پڑھا ہوا ہے تو اب آپ دیکھیں اسی سیل کے اندر سب سے پہلے یہ نیوکلیر آپ کو کیا کرے گا ڈیوائٹ کرے گا دو میں پھر بعد میں کیا ہوگا کہ یہ جو سارا سٹو بلازم ہے وہ ڈیوائٹ ہو جائے گا یعنی اس سے آپ کو ایک سیل اس طرف مل جائے گا ایک سیل اس طرف مل جائے گا اس کے اندر اپنا اپنا نیوکلیر سیل ہے یہ تو نورمال میٹوسز آپ نے سنا تھا اس طرح سیل ڈیوائٹ ہوتا ہے لیکن فنجائی کے اندر جو عجیب سا ہے اس میں آپ کو سیل نظر آئے گا سیل کے اندر آپ کو نیوکلیر سیل نظر آئے گا اب نیوکلیر سیل کے اندر سپنڈل فائبرز کریٹ ہو جائیں گے وہ کیا کریں گے وہ کچھ 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 یہ سل ڈیوائیڈ نہیں ہوگا سیٹوپلازم ڈیوائیڈ نہیں ہوگا within the nucleus chromosome جو ہے وہ ایک دوسرے سے separate ہوگا ہے within the nucleus chromosome separate ہوگا ہے اور سل ابھی بھی اسی طرح کا ہے cell ڈیوائیڈ نہیں ہوگا سیٹوپلازم ڈیوائیڈ نہیں ہوگا this is called special type of mitosis called as nuclear mitosis کیونکہ صرف اس میں nucleus جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا so اس طرح کا mitosis ہمیں دنیا کے کسی دوسری جاندار میں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے یہ ہمیں صرف اور صرف فنجائی میں نظر آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی فنجائی کا introduction آپ کے سکتے ہیں basic terms اور definition سارا کسار ہو گیا تھوڑا سمیں آپ کو آج بتاؤ گے ہم نے کیا پڑھا ہم نے فنجائی کا definition پڑھا کہ کیا definition ہے فنجائی کا اس میں ہم نے thalophyte کا لفظ یوز کیا پھر ہم نے characteristics پڑھی کہ فنجائی کہاں پر ملتے ہیں فنجائی کا lifestyle کیا ہے اور فنجائی جو ہے وہ کس طرح سے ان کا body کس طرح سے اور کس طرح وہ reproduce کرتے ہیں پھر ہم نے کچھ terms بھی پڑھے جس کا نام ہے sexual reproduction میں kerio gaming plasmo gaming die keretic haifa یہ تین جو الفاظ ہے یہ ہم نے sexual reproduction میں آپ کو بتا دیئے ساتھ ساتھ nuclear mitosis بھی آپ کو پڑھا دیا اس lecture سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فنجائی کے بارے میں آپ کا mind بالکل clear ہو گیا ہوگا اور آپ اس وقت بہت زیادہ خوش ہوں گے بس اگر آپ خوش ہے لیکچر آپ کو سمجھا گیا تو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھی خیال لکھے گا دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال لکھے گا جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے آپ اچھے سے اچھا پوزیٹیو سوچ خود بھی سوچ لیا کریں دوسروں کو بھی پوزیٹیو سوچنے کا کہا کریں تکیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی